یہ انیس سو ستر کا واقعہ ہے جب چین کے صدر کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا صدر صاحب نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں علاج بعد میں کرواؤں گا پہلے مجھے یہ بتاؤ کینسر ہوتا کیوں ہے صدر ڈاکٹر کے جواب سے مطمئن نہ ہوا تو صدر صاحب نے چین کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ آکسفورڈ یونیورسٹری اور امریکہ کی کارنیل یونیورسٹری کو بیماریوں کے وجوہات معلوم کرنے اور ان کے قدرتی طریقہ علاج ڈھونٹنے پر لگا دیا انہوں نے پچیس سال بعد اس تحقیق کو دو ہزار پانچ میں کتابی شکل میں امریکہ سے شائع کیا اور یہ کتاب نیشنل بیسٹ سیلر رہی اس کتاب کا نام دچائنہ سٹوڈی رکھا گیا چائنہ سٹوڈی کے سائنس دانوں نے سب سے پہلے دنیا میں ایسے علاقے معلوم کیے جہاں کے لوگ سو سال سے زائد زندہ رہتے ہیں اور کبھی بیمار نہیں ہوتے ازاد کشمیر کی وادی ہنزہ بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں کے لوگ بیمار ہوئے بغیر سو سال سے زائد زندہ رہتے ہیں چائنہ سٹوڈی کے لوگوں نے ہنزہ کے لوگوں کے کھانے کے انداز معلوم کرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بیمار رہنے والے لوگوں کے علاقے معلوم کیے جہاں کے سب لوگ کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار رہتے ہیں ان میں ایک جگہ امریکہ میں ہے جہاں پر انڈین لوگ رہتے ہیں جہاں پر ہر کوئی کینسر ہارٹ شگر بی پی گردوں اور جوڑوں کے درد کا مریض ہے چائنہ سٹوڈی کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو اس خوراک پر لگا دیا جو ہنزہ کے لوگ کھاتے ہیں اور ان کی پرانی خوراک بند کر دی چھ ماہ ہی اس خوراک کو کھانے سے ان کی تمام بیماریاں ختم ہو گئے اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے ان کی دوائیوں سے جان چھوٹ گئی ہنزہ کے لوگ ایسا کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے خوراک بلکل نہیں کھاتے یہ ہے صحت مند زندگی کا وہ راز جس کو معلوم کرنے اور دنیا کے ہزاروں کینسر، شگر، ہارٹ، بلڈ پیشر، فالس، گردوں، جوڑوں، ہیپٹائٹس، میدے، ہاسمے، کلبز، آنکھوں اور جلد کے مریضوں کو ایسی خوراک چھ ماہ تک کھلا کر مکمل صحتیاب کرنے اور ان کی دوائیوں سے جان چھوٹوا کر اس خوراک کے فوائد کو ثابت کرنے پر چائنہ، برطانیہ اور امریکہ کی تین یونیورسٹیوں کے پچیس سال لگے یہ کتاب دے چائنہ سٹڈی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے امریکہ کے سابق صدر بل کلینٹن کے دوہزار چار میں ہارٹ کے چار بائی پاس آپریشن ہوئے دوہزار پانچ میں فیپڑوں کا آپریشن دوہزار دس میں دو بار ہارٹ میں سٹنٹ رکھے گئے تو بل کلینٹن مرنے کے قریب لا علاج مریض بن گئے تو وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹروں نے آخری حربے کے طور پر صدر صاحب کو چائنہ سٹڈی والی خوراک پر لگا دیا پانچ ماہ میں ہی صدر صاحب بلکل ٹھیک ہو گئے اس بات کا ثبوت بل کلینٹن کے سینن چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں اس خوراک کے کرشماتی اثرات دیکھ کر صدر صاحب نے بل کلینٹن فاؤنڈیشن کے تحت یہ پروجیکٹ بنایا کہ میں جب تک زندہ ہوں کہ ہر سکول میں جا کر بچوں کو صحت پن زندگی کا راز ضرور بتاؤں گا کہ فروٹ کچھی سبزیاں اور میوے کھاؤ اور فیکٹریوں سے گزری ہوئی یعنی پروسس شدہ خوراک بلکل نہ کھاؤ جس کو بھی اپنی صحت عزیز ہے وہ اس خوراک کو ضرور اپنا لے میں نے سوچا کہ اگر یہ اتنی سچی حقیقت ہے تو قرآن میں ضرور ہوگی دیکھیں سورہ عبز آیت نمبر چوبیستہ پتیس بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خجور اور گھنے گھنے باغات اور ترہے ترہے کے پھل میوے اور جانوروں کا چارہ خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے مطاع عزیز قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں انسان کے خورا کے سلسلے میں اناج کے بعد تین چیزوں پر زور دیا گیا ہے فروٹ کچھی سبزیاں اور میوے یہ صرف مرکزی خیال ہے مزید تفصیل کے لیے آپ اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں آج کل انڈیا کے ایک ڈاکٹر جن کو بیس ہزار سے زائد شگر کے مریضوں کو انسولین سے ندار دلوانے کے سلسلے میں ہیلتھ کا آسکر ایوارڈ دیا گیا ہے انہوں نے چائنے سٹڈی والی کتاب کو لیکچرز کی شکل میں ساری دنیا میں پھلانے کا ذمہ لیا ہوا ہے آپ یوٹیوب پر بھی ان کے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ تمام ڈاکٹرز اور گوری چمریوں والے یہ تمام تر تعلیمات قرآن سے لیے ہوئے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ